کورونا کا خوف دو معاشی حریفوں کو قریب لے آیا ہے امریکہ اور چین نے خطنک وارث کو مشترکہ دشمن قرار دے دیا ہے شیزنگ پنگ اور ٹرمپ نے جان لیوہ وبا کو مل کر شکست دینے کے عزم کا اظہار کیا ایک دوسرے کے ساتھ معاشی جنگ میں مصروف رہنے والے سخت حریف موالک چین اور امریکہ نے کورونا وارث کو شکست دینے کے لیے متحد ہونے پر اتفاق کر لیا ہے چین کے صدر شیزنگ پنگ نے اپنے امریکی ہم منصف سے ٹیلی فون گفتگو میں کورونا وارث کو شکست دینے کے لیے متحد ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے امریکہ کو کورونا وارث سے متعلق اپنی معلومات اور تجربہ فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی ہے چینی صدر شیزنگ پنگ نے مزید کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں تاہم کورونا وارث سے پیدا ہونے والی صورتحال ایک موقع ہے جو دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا ادھر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر امریکی صدر ٹرمپ نے چینی صدر سے ٹیلی فون گفتگو کو مصبت کرا دیتے ہوئے پہلی بار محلق وارث کو اس کے اصلی نام یعنی کورونا وارث سے پکارا ورنہ اب تک وہ اسے چائنہ وارث کہہ کر پکارتے تھے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان برف پکلنے لگی ہے امریکی صدر نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا ہے کہ کورونا وارث کو شکست دینے کے لیے چینی صدر کے ساتھ سیر حاصل گفتگو ہی ہے چین اس خطرناک وبا سے نمٹنے کے لیے کافی معلومات اور استعداد رکھتا ہے اور دونوں ممالک اساہم معاملے پر مل کر کام کرتے رہیں گے صدر جنپ نے چینی صدر کا شکریہ بھی ادا کیا ہے